مہترم والدین آپ کی رہنمائی کے لیے املا کے الفاظ اور جملوں کے الفاظ دیئے گئے ہیں یہ فرسٹ ہم کے الفاظ ہیں جو آپ نے بچوں کو سلیبس کے مطابق یاد کروانے ہیں اور ان کی پریکٹس بھی کروانی ہیں شکریہ اسلام علیکم مہترم والدین اور پیارے بچوں تو جی بچوں کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے پڑھائی اچھے سے کر رہے ہیں نا چلے بیٹا انشاءاللہ یہ وقت بھی نہیں رہے گا اللہ تعالی بہتر کرے گا سب کے حق میں اور ہم دوبارہ سکول آنا شروع ہو جائیں گے اور اپنی پڑھائی جو ہے وہ اچھے انداز سے کریں گے اب جو ہے آپ نے وقت کو دیکھتے ہوئے اور ماحول کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنے سبق اور پڑھائی کو کنٹینیو کرنا ہے تو اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر چودہ اور پندرہ کرتے ہیں یہاں پر آپ نے تاریخ لکھنی ہے یہ مانو اور توتہ کی ہم مش کرنے لگے ہیں ٹھیک ہے خالی جگہ پر کریں خالی جگہ پر کریں گانا سونا تارا توتہ گانا سونا تارا توتہ بلی کو ڈیش پسند ہے جی تو پیارے بچو بلی کو کیا پسند آپ نے پڑھا ہے بلی کو سونا پسند ہے جی بچو یہ جو لفظ دیئے ہوئے ہیں نا الفاظ یہ آپ نے یہاں خالی جگہ پر لکھنے ہے ٹھیک ہے بلی کو سونا پسند ہے توتہ گانا گاتا ہے توتہ گانا گاتا ہے یہ ڈیش ہے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ قریب کے لئے استعمال ہوتا ہے تو جی قریب میں کیا ہے یعنی کیا چیز یہاں بنی ہوئی ہے تصویر کس کی ہے توتے کی یہ ڈیش ہے یہ توتہ ہے عملی کتاب میں آپ کو میں نے یہ اور وہ کا بتا دی ہے ٹھیک ہے وہ ڈیش ہے وہ تارہ ہے دیکھیں تارے کی تصویر دور بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ نے خالی جگہ پر کرنی ہے جملے بنائیں جملے بنائیں توتہ بلی پسند مالا اس طرح میں نے پچھلی کہانی کے جملوں کے بارے میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے کہانی کے اندر سے جملے نہیں لکھنے وہ والے جملے نہیں بنانے کوشش کریں کہ نیا جملہ بنائیں توتہ جیسے میرے گھر میں ایک توتہ ہے بلی بلی میاؤں میاؤں کرتی ہے یا بلی دودھ پیتی ہے بلی کو بوٹی پسند ہے بلی کی ایک لمبی دھوم ہوتی ہے ٹھیک ہے توتے کے بارے میں بھی آپ بہت سارے لکھ سکتے ہیں توتہ چوری کھارتا ہے توتہ ٹیٹیں کرتا ہے توتہ پنجرے میں رہتا ہے درخت پر رہتا ہے توتے کے مختلف رنگ ہوتے ہیں پسند اپنی پسند کے بارے میں بتا دیں یہ نہیں کہنا کہ بلی کو سونا پسند ہے آپ کہیں کہ مجھے سیب کھانا پسند ہے مجھے دودھ پینا پسند ہے میں جو ہے وہ سرخ رنگ پسند کرتا ہوں مختلف قسم کے آپ جملے بنا سکتے ہیں مالا میں نے عید پر مالا خریدی میرے ابو نے مجھے مالا لا کر دی ٹھیک ہے مختلف جملے بنانے تاکہ آپ لوگوں کے پاس الفاظ کا خزانہ زیادہ سے زیادہ ہو اب چلتے ہیں صفحہ نمبر پندرہ کی طرف تاریخ سوالات کے جوابات لکھیں سوالات کے جوابات لکھیں سوال توتہ کیسا ہے آپ نے پڑھا ہے نا توتہ کیسا ہے جی توتہ موٹا ہے توتہ میں آپ کو ایک سوال حل کر کے ادھر لکھ کر بتا دیتی ہوں اس کا جواب ایک جواب لکھ کر میں آپ کو بتا دیتی ہوں توتہ گیپ دینا ہے آپ نے پاسلہ رکھنا ہے موٹا ہے اور ختمے کا خاص خیال رکھنا ہے مانو کس کی ہے مانو کس کی ہے مانو شانو کی ہے توتہ کس کا ہے توتہ دارہ کا ہے آپ نے کہانی کو اچھے سے پڑھا ہے نا تو اس لیے ہمیں سوالوں کے جواب بھی آسانی سے آ جاتے ہیں توتہ دارہ کا ہے فاصلے کا خاص خیال رکھنے یہاں پر یہ اسلاح ہے یہ آپ نے نہیں کرنا ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو آپ لفظ غلط لکھتے ہیں نا یہ پھر ہم وہ آپ کو یہاں پر لکھ کر دیتے ہیں پھر آپ اس کو ریپیٹ کر دیو ٹھیک ہے اپنا بہت سارا خیال رکھیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ حافظ